راہل گاندھی کو پٹکنی دینے کی بھارتی جنتا پارٹی کی ٹیکنیک ہی غلط ہے وہ میم ہے نا جس میں آکٹر زیشان دکھائی دیتے ہیں تمہاری ٹیکنیک ہی غلط ہے دکت یہ ہے دوستوں کی جاتی جنگڑنا کے مددے پر بھارتی جنتا پارٹی راہل گاندھی پر جتنا لمبا یا جتنا اشلیل جتنا بھیشن حملہ کر رہی ہے وہ اپنے لیے اتنا ہی گہرا راجلی تک گڑھا کود رہی ہے راہل گاندھی کی جاتی جنگڑنا کے سمرتھن میں اب بھارتی جنتا پارٹی کے سہیوگی دل آ رہے ہیں ایک ایک کر کے کیونکہ سہیوگی دل جو کی اکتر پدیش کی راجنیتی کی پریشت بھومی کی ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ یوپی میں کیا کھیلا ہونے والا ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ سبح چناؤوں میں بھارتی جنتا پارٹی کا سوپڑا ساف ہو گیا تھا اکھلیش اور راہل گاندھی کی طاقت نے انہیں پٹکنی دی تھی اسی لیے آنوپریہ پٹیل اب کھل کر جاتی جنگڑنا کے سمرتھن میں آئیں ان کے بیان کے دو پہلوں ہیں دوستوں نہ صرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دبے کچھلے لوگوں کے لیے جاتی جنگڑنا ضروری ہے ساتھ ہی وہ آؤٹ سورسنگ کی آلوشنا کر رہے ہیں اس کے کیا معینے کچھ دیر بعد میں آپ کو بتلاوں گا مگر سب سے پہلے دیکھئے دوستوں کس طرح سے آنوپریہ پٹیل راہل گاندھی کی سور میں سور ملا رہی ہیں جاتی جنگڑنا کو لے کر سنیوں انہوں نے کیا کہا کیا جاتی جنگڑنا ضروری نہیں ہے ہمارے دیش کی ساماجی سکرتنا کا آدھار ویبھرن زاتیاں اور دیشیں ہزاروں اورشوں کے ہیں کیا ہمیں ان کی صحیح سنکھیا صحیح گنتی نہیں معلوم نہیں کہیے اور یہ کیول جاتی جنگڑنا سے ہی کمحب ہے کسی بھی دوے کسلے ہاشیہ پر پڑے ہوئے زاتی سموں کو یدی ادھکار سممان بھاگیتاری سنیشت کرنی ہے تو اسی سمجھا کا ادھکرس آکڑا ہونا بھی کہیے دوستوں آنوپریہ پٹیل کے بیان کا ایک دوسرا حصہ بھی ہے انہوں نے کیا کہا وہ میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں آؤٹسوسنگ بھرتی کینسر سے بھی زیادہ خطرناک آؤٹسوسنگ میں چطورت شرینی کے بھرتیوں میں آرکشن کا پالن نہیں ہو رہا پہلے دبے کچھ لوگوں کو نوکری مل جاتی تھی لیکن اب گنجائش ختم ہو رہی ہے اب سمجھئے کہ آنوپریہ پٹیل آؤٹسوسنگ کی بات کیوں کر رہے ہیں ہوتا کیا ہے دوستوں کی کئی کانٹریکٹس جو ہیں سرکار آؤٹسوس کر دیتی ہے پرائیوٹ ٹھیکے داروں کو اور یہ پرائیوٹ ٹھیکے دار اپنے ہی کچھ لوگوں کو ہائر کرتے ہیں اور اسی لئے آنوپریہ پٹیل آؤٹسوسنگ کو کینسر بتا رہی ہے آؤٹسوسنگ کی وجہ سے آرکشن کا پالن نہیں ہوتا اور بات یہاں نہیں ختم ہوتی آؤٹسوسنگ تو آپ راججستر پر دیکھ رہے ہیں کیندر میں ایک اور بڑی چیز ہے جس کا نام ہے لاترل اینٹری لاترل اینٹری کا مطلب کیا ہے دوستوں یہ جو بڑے بڑے پد ہوتے ہیں سیکرٹری کے بڑے بڑے پد اس میں بی جی پی سرکار ایک عرصے سے کیا کر رہی ہے لوگوں کو لا رہی ہے جو ہو سکتے ہیں کہ آئی ایس آفیسر نہ ہو آئی آر ایس آفیسر نہ ہو مگر اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ ہوں اس میں ہو کیا رہا ہے کہ آر ایس ایس کے پریشت بھومی کے لوگ یا موڈی سرکار سے جو اتفاق رکھتے ہیں بھاچپا کے جو چارٹوکار ہیں انہیں بڑے بڑے پدوں پر بٹھایا جا رہا ہے یہاں پر بھی میرٹ کا خیال نہیں رکھا جاتا اور آرکشن کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے اسی لیے آج کی تاریخ میں کئی لوگ لاترل انٹری اور ساتھ ہی آؤٹسورسنگ کا ویروت کر رہے ہیں جس طرح سے انوپریہ پٹیل نے آؤٹسورسنگ کو ایک کیانسر بتایا میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا آج سے نہیں لوگ سبح چناؤوں سے بھی پہلے جب مدھ پردیش راجستان 36 گڑھ کے چنا ہوئے تھے تب سے راحل گاندھی نے جاتی جن گڑھنا کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے اور وہ لگاتار یہ مدہ اٹھاتے رہے ہیں سنیے انہوں نے اپنی آواز سمجھ سمجھ پر کیسے بلند کی ہے کانگریس پارٹی نے کاسک سینسس کیا تھا اس میں ہندوستان میں ہر جاتی کے کتنے لوگ ہیں وہ ڈیٹا ہندوستان کی سرکار کے پاس پڑا ہوا ہے نریندر مودی جی وہ ڈیٹا پبلک کو نہیں دکھانا چاہتے ہندوستان کی سرکار کی ریڑ کی اٹی جو ہے سیکرٹریز آف گرمنٹ او انڈیا اس میں سے صرف سات پرسنٹ دلت آدیواسی اور OBC ورک سے آتے ہیں ہندوستان میں OBC کتنے ہیں آدیواسی کتنے ہیں دلت کتنے ہیں میں کہہ رہا ہوں کاسک سینسس جاتی جنگڑنا ایکس رے ہے آدیواسی ورک کو چوٹ لگ رہی ہے OBC ورک کو چوٹ لگ رہی ہے دلت ورک کو چوٹ لگ رہی ہے چلو پتہ لگا لیتے ہیں ایکس رے کر لیتے ہیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا ساف ہو جائے گا پورا میں نریندر موڈی کو چیلنج دیا موڈی جی آپ پردان منتری ہو دیش کا ایکس رے کرا دو کانگریس پارٹی نے جاتی جنگڑنا کی تھی اس کا جو ڈیٹا ہے مدھے پردیش کی جنتہ کے سامنے OBC یواؤ کے سامنے رکھ دو بھاشپا ان سے اس قدر چڑ گئی تھی یاد کیجئے کانگنا راناوت انہوں نے یہ تصویر جاری کی تھی کہ جن کو اپنی جاتی کا نہیں پتہ وہ جاتی جنگڑنا کی بات کرتے ہیں انہی کے راج جیانی ہیماچل سے آتے ہیں ماننی گولی مارو تھاکور یاد کیجئے گا وہ شرناک لمحا جب انوراک تھاکور نے کہا تھا کہ جنہیں اپنی جاتی کا نہیں پتہ جو اپنی جاتی نہیں بتانا چاہتے وہ جاتی جنگڑنا کی بات کر رہے ہیں اس کو لے کر راہل نے کہا تھا کہ مجھے انوراک تھاکور کی معافی نہیں چاہیے مگر اکھلیش وہ ناراض ہوئے تھے وہ نظارہ کیا تھا دوستوں آئیے دیکھتے ہیں تو بیسی کی بات جنگڑنا کی بات بہت کی جاتی ہے ماننے سبھاپتی جی ماننے سبھاپتی جی جس کی جات کا پتہ نہیں وہ گڑنا کی بات کرتا ہے سپیکر سر جو بھی اس دیش میں دلیتوکی آدیواسیوں کی پچھڑوں کی بات اٹھاتا ہے جو بھی ان کے لئے لڑتا ہے اس کو گالی کھانا ہی پڑتا ہے اور میں یہ سب گالیاں میں یہ سب گالیاں خوشی سے خوشی سے کھاؤں گا کیونکہ مہا بھارت کی بات ہوئی تو مہا بھارت میں ارجن کو صرف مچھی کی آنکھ دکھ رہی تھی اسی پرکار مجھے صرف مچھی کی آنکھ دکھ رہی ہے جاتی جنگرنا ہم ترا کے دکھائیں گے حتم آپ کو جتنی گالی دینی ہے آپ دیجئے ہم خوشی سے لیں گے سر انوراق تھاکور جی نے مجھے انسلٹ کیا ہے مگر میں انوراق تھاکور جی سے کوئی معافی نہیں چاہتا ہوں مجھے کوئی معافی کی ضرورت نہیں ہے میں لڑائی لڑنا ہوں جتنی آپ کو گالی دینی ہے میں آپ سے کبھی معافی نہیں مانگوں مجھے آپ کی معافی نہیں چاہیے ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے جاتی کیسے پوچھ لیے بتائیے بس دوستوں ہر گزرتے دن کے ساتھ راہل گاندھی پر پرہار بڑھتا جا رہا ہے کبھی عدالتی ماملوں میں انہیں پھسایا جاتا ہے کبھی ان کے خلاف دش پرچار کیا جاتا ہے تو کبھی جیسا کی کنگنا رناوت نے کیا ان کے بارے میں واہیات اور اشلی پرہار اور پرچار کیا جاتا ہے یاد کیجئے گا راہل گاندھی پہنچتے ہیں وائناڈ وہاں کے لوگوں کا درد جاننے ہیں اور بھاچپا کا جو ٹرول مکھیا ہے اکثر جو جھوٹ بولتے پکڑا گیا ہے امیت مالویئے ان کے بارے میں ایک جھوٹا پرچار چلاتے ہیں کہ لوگ ان کا ویروت کر رہے ہیں ایک ویکتی جو بار بار راہل گاندھی کو کہہ رہا تھا کہ بڑے بھائی آپ مت جائیے آپ کی گاڑی پھس سکتی ہے اسے امیت مالویئے نے ویروت کے طور پر پیش کیا تھا یاد ہے کی نہیں وہ ویڈیو آپ کو پھر سے دیکھیں اس کا ایک چھوٹا سنجھ اور پھر وہ ویکتی سامنے آتا ہے کہ میں راہل گاندھی کا سمردک ہوں بے وجہ میرے اس ویڈیو کو گودی میڈیا اس طرح سے پیش کر رہا ہے مانو میں راہل کا ویروت کر رہا ہوں اس ویقتی نے خود سامنے وہ آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میرے آہل گاندھی کا سمردک ہوں دیکھیں کیا ہوا تھا مانو میں مانو میں وہ ویڈیو دیکھیں سوچل میڈیا چینل ہے آپ جنویڈین پرزن ہے میں اندھیا ہوں اندھیا کھیں میں بھولے گا آپ جنویڈین آپ نوٹ کیا بھولے گا آپ کو ایکٹی مانو نہیں آپ جنویڈین پرزن ہے آپ کا ساتھ میک پرابرن نہیں ہے اور میسندرسٹہنگ ہے آپ کو یہ کہنے کا عرض صاف ہے دوش پرچار جھوٹ اشلیل حملے بس یہی سب چل رہا ہے اور یہی سب لگاتار کر رہی ہے بھاچپا بھاچپا کو سمجھنا پڑے گا کہ راحل گاندھی پر اگر آپ کو حملہ بولنا ہے تو مددے پر آئیے مددہ صرف راحل گاندھی کا نہیں ہے راجنیتی مددوں کے بغیر گرمہ سے کوسوں دور ہے اور اگر راجنیتی میں گرمہ نہیں ہے تو راجنیتی اور سڑک پر چل رہے ملی و دھمیں کوئی فرق نہیں ہو سکتا ہے بھاچپا کو یہ بات سمجھنی پڑے گی اور راحل گاندھی کے خلاف آج سے نہیں قریب دیڑ دشک سے بھاچپا پڑی ہوئی ہے ان کے خلاف دشپرشار کرنا وہ بھارت جوڑو یاترہ شروع کرتے ہیں تو اس کو لے کر بھی سمجھنی ایرانی کو لگا دیا جاتا ہے ان کے خلاف دشپرشار کرنے کو لے کر سمجھنی ایرانی چنان بھار گئی غائب ہو گئی اب ان کی جگہ یہ محترم آئی ہیں جی ہاں کنگنا راناوت جی اور یہ تو تمام حدوں کو پار کر رہی ہیں یہ جو کی سویم بھو ڈرگز کا سیون کیا کرتی تھی اب راحل گاندھی کے بارے میں کہتی ہیں کہ ان کا ڈرگز ٹیسٹ ہونا شاہیے بار بار اس طرح کی حرکتیں بھاچپا کر رہی ہے اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ان پر کوئی انکش نہیں ہے کیونکہ پردھان منطری سویم کنگنا راناوت اور انوراک تھاکور جیسے لوگوں کی تعریف کرتے ہیں یہ مت سوچئے کہ یہ صرف بھاچپا کے دو روپلی ٹولز کا پرچارے نہیں اس میں آشروات پردھان منطری کا بھی مل رہا ہے جو اپنے آپ میں کتنا شرمنا کے دوستوں راجنیتی میں شوچتہ ہونی چاہیے گرما ہونی چاہیے مگر بھاچپا اس میں وشواس نہیں کرتا مگر جیسے میں نے کہا نا دوستوں راحل گاندھی پر آپ جتنے بھی اشلیل پرہار کریں گے وہ بیک فائر کرے گا کیونکہ راحل گاندھی کا ایک ایک شب آج کی تاریخ میں لوگوں میں دستک دے رہا ہے سوابھاوک سی بات ہے بھاچپا کوئی پسند نہیں آرہا اس لیے عدالتی کیسز میں جھوٹے معاملوں میں دش پرچار میں وہ راحل گاندھی کو الجھا کر رکھنا چاہتے ہیں مگر آپ بھی جانتے ہیں دوستوں یہ سب کامیاب نہیں ہونے والا ہے اب ازار شرمہ کو دیجئے اجازت نمسکار سوطنتر اور آزاد پترکارتہ کا سمرتھن کیجئے سچ میں میرا ساتھی بنیے بہت آسان ہے دوستوں اس جوائن بٹن کو دبائیے اور آپ کے سامنے آئیں گی یہ تین بکلپ ان میں سے ایک چنیے اور سچ کے اس سفر میں میرا ساتھی بنیے موسیقی